بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیدی آئے حسینی آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں آزر ہے سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ جو کہ ہمارے ساتھ کنیکت ہیں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم جنب ایڈیلیٹ سے سفر کر کے پہنچ رہی ہے سیڈنی جہاں پر لوگ ٹیم کے منتظر ہیں جہاں لوگ ٹیم پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے جوک در جوک اگر میں یہ کہوں کہ سیڈنی کا سفر کر رہے ہیں آسٹیلیا کی مختلف ریاستوں سے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اور بہت سے لوگ تو ایڈیلیٹ سے سیڈنی کی فلائٹ لینا ہے جس طرح ٹیم پاکستان نے سیڈنی کی فلائٹ لی ہے اور امیدوں کے چراغ ایک بار پھر اس ٹیم کے ساتھ ایسوسیئٹ ہو گئے ہیں لیکن اس بار پاکستان ٹیم کو صرف اپنے زور بازو پر بھروسہ کرنا ہوگا اور اس بار جناب کس نے کیا کرنا ہے وہ جیت جاتا ایسے ہو جاتا ویسے ہو جاتا یہ سارے معاملات اب اپنے اختتام کو پہنچے ہیں اب لوگوں کی دعائیں ہیں ٹیم پاکستان کی پرفارمنس ہے صلاحیتوں کا امتحان ہے اور کوئی تیسری بات نہیں ہے اور بارش اگر ہوگی تو اسکیٹ کے انٹرناشنل کرکٹ کانسل نے دونوں سیمی فائنلز کے لیے ریزروڈ دے رکھا ہے جو کہ گروپ میچوں کے لیے نہیں رکھا گیا تھا جس پر انٹرناشنل کرکٹ کانسل کو خاصی تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور سیڈنی کا وہ میدان جو ٹیم پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے اور زیادہ دودھ لے کے جانا کیا آپ کیوں میں ضرورت محسوس نہیں کرتا تین نومبر کو پاکستان نے اسی میدان پر جنوبی افریقہ کے ساتھ مقابلہ کیا تھا اور جنوبی افریقہ کو ٹیم پاکستان نے جب شکل دیتی تو شاید وہموں گمان میں نہیں تھا کہ جنوبی افریقہ کی ٹیم میں سیڈنی میں ہار کر اس حد تک ڈسٹرپ ہو جائے گی کہ وہ ایڈی لیٹ میں نیدرلینڈ کو نہیں جیل پائے گی اور وہ ناکامی ان کو ٹورنمنٹ سے باہر کر دے گی نیدرلینڈ نے جنوبی افریقہ کو باہر کر دیا اور پاکستان نے بھانگلہ دیش کو باہر کر دیا اور پاکستان بھارت کے ساتھ اب پہنچ گیا ہے سیم فانل میں اور بابر آزم کی خیادت میں ٹیم پاکستان سیڈنی میں نیوزلینڈ سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہے اگر آداد و شمار کی ہم بات کریں تو بڑے مقابلوں میں پاکستان ٹیم کا بڑے ایونٹ میں کیوی کے دیس نیوزلینڈ کی ٹیم کے سامنے ریکارڈ خاصہ بہتر ہے اور زیادہ دور لے کر نہیں جاؤں گا آپ کو کچھ عرصے پہلے کرائیس چرچ میں مہینوں کی بات بھی نہیں ہے دنوں کی بات ہے ہم نے ٹرائی سیریز کے فائنل میں نیوزلینڈ کو نیوزلینڈ کے گھر میں ہرایا تھا تو یہ چیز کہیں بیک آف مائنڈ کین ویلیمسن کے ضرور ہوگی لیکن یہ ساتھوں مقابلہ ہوگا آئی سی سی وارٹی ٹوئنٹی چیمپنشپ کا سیڈنی کے میدان پر اور اس میدان پر جو چھے مقابلے ہوئے ہیں ان میں پانچ میں پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم جیتی ہے اور صرف ایک مرتبہ جو آخری میچ اس میدان پر ہوا ہے انگلینڈ بنام شرلنگ کا وہاں پر بازنے بیٹنگ کرنے والی ٹیم یعنی انگلینڈ میچ جیتی ہے اس میدان پر اس آئی سی سی وارٹی ٹوئنٹی میں یہ نیوزلینڈ کا تیسرا مقابلہ ہے پاکستان کا دوسرا مقابلہ ہے اور اس میدان پر ٹورنمنٹ کی افتتاحی میچ میں نیوزلینڈ نے آسٹیلیا کو شکر دی تھی یہ وہی میچ تھا جہاں فن ایلن نے سولہ گندوں پر برخ رفتار فورٹی پلس کے نکھیلی تھی آسٹیلیا کی بالنگ کو تہس نہس کر دیا تھا اور آسٹیلیا کی ٹیم اس میچ کے شکست کے بعد سمال نہیں پائی تھی اور ایرون فنچ کی خیادت میں اس ٹورنمنٹ میں اپنے عزاز کا دفع کرنے میں یہ ٹیم کامیاب نہیں ہو سکی کیونکہ آخری چار ٹیموں میں آسٹیلیا نہیں ہے پاکستان بھارت انگلینڈ اور نیوزلینڈ مطلب آسٹیلیا کا اپنے میدان پر ہی سفر ختم ہو چکا ہے اب پاکستان ٹیم کے لیے کیا پوزیٹیف سب سے زیادہ جو پوزیٹیف جیز ہے پاکستان کے لیے وہ آپ لوگوں کی دعا ہیں وہ آپ لوگوں کا خلوص وہ آپ لوگوں کی چاہت ہے اور سڈنی کے لیے سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو کر چکا ہوں کیونکہ جب پاکستان ٹیم جنوبی افریقہ سے مقابلہ کرنے کے لیے پرس سے تھکیہاری ناکام ہو کر زمبابوے سے سڈنی پہنچی تھی تو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا لوگوں نے اس بات سے قطع نظر کہ پاکستان ٹیم میں سے دو میچ ہار چکا ہے سڈنی کے عوام جو بڑی تعداد میں ایشیای باشندے ہیں پاکستان ٹیم کے سپورٹر ہیں انہوں نے جناب ٹیم پاکستان کو بیک کیا تھا اس بات کو بھول کر کہ پاکستان ٹیم کا ڈورنمنٹ میں مستقبل کیا ہوگا انہوں نے صرف ٹیم پاکستان کے ساتھ اپنی محبت اپنی چاہت اپنے خلوص کا اظہار کیا تھا صرف ٹیم کو بک اپ کیا تھا اور بارس سے متاثرہ اس میچ میں ڈی ایل میتھڈ پر پاکستان نے 33 رن سے جنوبی افریقہ کی ٹیم کو شکر دی تھی لیکن یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ اس میچ میں حارس نے ٹون سیٹ کی تھی اور اس میچ میں شہداب نے 22 گیندوں کا 50 کیے تھے اس میچ میں ٹورنمنٹ کا دوسرا 50 کیا تھا افتخار احمد نے اور اس میچ میں ایک آور میں شہداب نے دو وکٹین لی دیں اور پاکستان کو جنوبی افریقہ کی خلاف میچ جتوانے میں اہم کردارتہ کیا تھا تو یہ پاکستان کے کی فیکٹر تھے جنوبی افریقہ کی خلاف مقابلے میں اور نیوزلینڈ سے جب ٹیم پاکستان مقابلہ کرے گی تو ایک بار پھر پاکستان کو ان چیزوں کو مددے نظر رکھنا ہوگا ابھی ادھر سے ادھر سے ہر جگہ سے جو بات ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ بیٹنگ آرڈر تبدیل کر لیا جائے بیٹنگ آرڈر کو تبدیل کر لیا جائے میڈل آرڈر کی ناکامی اس ٹورنمنٹ سے پہلے ٹیم پاکستان کی کہانی تھی اور اب جبکہ ٹیم پاکستان سیمی فانل نے پہنچی ہے تو ہماری ٹیم کا سب سے بڑا مسئلہ ہماری ٹیم کا سب سے پولیٹی پوائنٹ ہماری ٹیم کا نیگٹی پوائنٹ بن چکا ہے اور وہ ہے پاکستان کا ٹاپ آرڈر یعنی پاکستان کی سلامی جوڑی رزوان اور بابر آزم دونوں سٹرگل کر رہے ہیں دونوں کے بلے پر گیم نہیں آ رہا ہے ٹھیک لاسٹ میک میں 32 پر 32 کی ہے رزوان نے بابر آزم نے ٹورنمنٹ میں اپنا ہائی ایس سکور کیا پہلی مرتبہ وہ ڈبل فگر میں آئے لیکن اس بات کو مان لینا چاہیے کبھی آپ کا اچھا وقت نہیں ہوتا کبھی آپ ہر بار ویسے نہیں کھیلتے جیسے آپ کھیل رہے ہوتے ہیں مستقبل کیا ہوگا ٹیم پاکستان کا کیا بابر اور رزوان جو ہیں معذر چاہوں گا کہ انہیں کا آغاز کریں گے نہیں کریں گے اس بات کو چھوڑ دینا چاہیے صرف ٹیم منجمنٹ کو نیوزلنڈ سے سیمی فائنل میں سیڈنی کے مقابلے پر نظر رکھنے چاہیے اس میچ کی حوالے سے اپنے منصوبوں کو مرتب کرنا چاہیے اس میچ کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے ٹیم میں ردو بدل کرنا چاہیے ایک بات پر تو بلکل کنونس ہوں کہ گیارہ رکنی ٹیم جو لاسٹ ٹو میچوں میں پاکستان کی کھیلیے اس میں کوئی تبدیلی نہیں بنتی اور اسی ٹیم کے ساتھ ٹیم پاکستان کو میدان میں اترنا چاہیے لیکن ٹیم پاکستان کو نیوزلنڈ کے خلاف کچھ ایسے اخدامات کرنے ہوں گے جو کہ ہمیں مشکلات سے دو چار کر سکتے ہیں مثال کے طور پر نیوزلنڈ کا جو اپننگ پیر ہے وہ بہت اچھی فارم میں ہے اور فیڈ ایلن جنہوں نے اس میدان کا دو میچ کیلے ہیں سری لنکا کے خلاف وہ پہلے اور میں آؤٹ ہو گئے تھے لیکن آسٹیریہ کے خلاف انہوں نے جارحانہ بلے بازی کی تھی کمال دھمال انہوں نے پرفارمنس کا مظاہرہ کیا تھا لیکن نیوزلنڈ کے بالنگ اٹیک کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے پاکستان کا میڈل آرڈر ٹرنمنٹ سے پہلے پاکستان کی سب سے بڑی ویکنس تھا لیکن ہم میڈل آرڈر میں نواز ہیں شداب ہیں افتخار ہیں اس کے ساتھ ہارس ہیں اس کے ساتھ شان ہیں تو میڈل آرڈر میں رن کرنے والے نام ہیں لیکن ہمارا مسئلہ ہے کہ ٹاپ آرڈر میں کونٹنٹ کرے گا تو کیا تبدیلی ہو جانی چاہیے لوگوں کا تو یہی خیال ہے کہ باور کو سٹیک ڈاؤن کرنا چاہیے نمبر تین پر آنا چاہیے ہارس کو اننگ کا آغاز کرنا چاہیے رزوان کے ساتھ کہ پہلے چھے آور میں پاکستان جس حد تک زیادہ سے زیادہ رنس کر سکتا ہے پاکستان کو فائدہ اٹھانا چاہیے تو دیکھیں ٹیم مینجمنٹ کس حد تک ان چیزوں کو انڈسٹینڈ کرتی ہے ان چیزوں کو تسلیم کرتی ہے اور ان چیزوں پر کانگ درتی ہے بولنگ میں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے سیڈنی میں کہتے ہیں کہ سپینٹس کے لیے پرفیکٹ ٹریک ہمارے پر نواز بھی ہے افتخار بھی ہے اور کچھ شداب بھی ہے گینڈ ڈالنے کی اہلیت رکھتے ہیں تو سپینٹ ڈپارٹمنٹ میں ہم کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے فاس بولنگ میں ہمارے پاس شاہین شاہفریدی ہیں لاسٹ میچ کے مین آف دی میچ ہیں اس کے ساتھ حارس ہیں اس کے ساتھ ہمارے پاس واسیم جونئر ہیں این نسیم شاہ ہیں اور یہ وہ بولر ہیں جنہوں نے اس ٹورنمنٹ میں ٹیم پاکستان کو سرف کیا ہے اور پاکستان ٹیم کو جنچیلوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ہے جناب all the time alert خیانے کی کیونکہ ٹی 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 ٹریکٹ میں آپ پیچھے موڈ کا دیکھنے کا وقت ختم ہو چکا ہے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان ٹیم اس میچ کے لیے کس طرح کی حکمتیں عملی مرتب کرتی ہے شیروں کی طرح لڑکر اگر آپ ہار بھی جائیں گے تو کسی کو کچھ افسوس نہیں ہوگا ہماری ٹیم آخری چار میں پہنچی ہے لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ لوگ بہت خوش ہیں سڈنی کے جو میرے دوست ہیں سڈنی میں رہتے ہیں اور جن سے میری بات ہوئی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب اس ورلڈ کپ میں ہماری تو مزے آگئے ہم نے تو نہیں سوچا تھا کہ پاکستان ٹیم کو یہاں ہم سیمی فائنل کیلتا ہوا دیکھیں گے کام تاثر ہی تھا کہ پاکستان ایڈی لیٹ میں کیلے گا لیکن پاکستان ایڈی لیٹ سے سفر کر کے اب سڈنی آیا ہے اور سیمی فائنل کیل رہا ہے نیوزیلنڈ کے خلاف بائی در ہوئے نیوزیلنڈ کی ٹیم بھی جو ہے نا ٹاپ اس نے کیا ہے لیکن اس ٹورنمنٹ میں اب تک نیوزیلنڈ کی ٹیم ہاری نہیں ہے لیکن پریشانی ضرور ان کے کیمپ میں ہے کیونکہ انپریڈکٹیبل ٹیم ٹیم پاکستان کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہے ہیں اور کین ویلیم سن جن کے پاس اچھے بولرز بھی ہیں جن کے پاس اچھے سپینرز بھی ہیں جن کے پاس اچھے بیٹسمن بھی ہیں وہ اس بات سے باپو بھی آگاہ ہیں کہ اب تو صرف دو ہی میچ ہیں غلطی کی انگو جائش نہیں ہے یاد رہے لازٹ ٹیم یہ ٹیم فائنل میں پہنچی تھی نہیں کر سکی تھی ڈیلیور آسٹریہ چیمپئن بن گیا تھا تو اس بار کین ویلیم سن زیادہ دور نہیں ہے نیوزرینڈ وہ چاہیں گے کہ جنب اپنی ٹروفی جو ہے اس کو حاصل کیا جائے تو اب ان کا واسطہ پڑ گیا ہے بابر آزم اینڈ کامپنی سے یہ ٹیم دعاوں پر زیادہ چلتی ہے کیونکہ لوگ اس ٹیم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور ایک بار پھر میں سڈنی کے لوگوں کو خاص طور پر سلام پیش کرنا چاہوں گا اور خاص طور پر ان کی مہمان نوازی کی ان کی ہسپیٹالیٹی کی تعریف کرنا چاہوں گا جو جناب کہتے ہیں نا کہ جیسا دیس ویسا بھیس نیتوں کا جو دارومد عمال کا دارومدار جو ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے تو آپ کی نیت صافتی منزل آسان ہے امید کرتا ہوں کہ پاکستان ٹیم سڈنی سے سفر کر کے میل بن جائے گی جہاں پاکستان کو فائنل کھیلنا نصیب ہوگا تو ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت چاہوں گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنا بہت قیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات